ایک بات بتائیں آپ صرف ایک بات بتائیں نیب برا ادارہ تھا برا زرداری کے دور میں اس میں اصلاحات کیوں نہیں کی گئی برا ادارہ تھا نون لکھ کے دور میں اصلاحات کیوں نہیں کی گئی ابھی آکے مولانا فضلرامان بھی نیب کے خلاف ہے آپ کے شریف برادران بھی نیب کے خلاف ہے زرداری بھی خلاف ہے جن کے اوپر چارجز ہیں سب پہنے اچھا مزیک اچھا کہاں ایسا ہوتا ہے نہیں بھی اگر ایک مجرم اٹھ کہتا ہے ملزم اٹھ کے کہتا ہے یہ ججھ ٹھیک نہیں ہے اس کی بات قوم ویلیو دے دیں آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے نونلیب کا بھی نام لے دیا مولانا فضل رحمان کا بھی نام دے دیا پیپلز پارٹی کا نام بھی لے دیا آپ طریقہ انصاف کا نام بھی لے دیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں ان سے کن سے نیبالوں سے دیکھ لو نسارہ ابھی وہ ازار ان کے اپنی اپنی اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نیب آزاد ادارہ ہے ان کے ڈکٹیشن پر نہیں چل رہا ہے نہیں نہیں یہ تو خوشی کی بات نہیں ہے خوشی کی بات نہیں ہے یہ مطمئن بھی نہیں ہے اگر دیکھن نیب ان کی ڈکٹیشن پر چلتا تھا جیسے الزام دے رہے ہیں سر میری عرصت سنو نا سر آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کی بات میں بزن ہوگا لیکن جو میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ خود ابھی نیب کے چیئرمن سے کیوں وزیراعظم مل رہے ہیں ذاتی طور پر کیونکہ صحیحیت میں ملنا چاہ رہے ہیں اور ملا ہے پھر فواد چودری جو ہے وہ ترجمان بنا ہوا ہے اس کا نیب کا ٹھیک ہے ہم ایسے کار دیں گے آپ کو آپ کو کیا خیال آپ کے کیا خیال ہے جب عدالتیں بھی آپ کے عدالتیں بھی ایک ادارے کی ٹانگیں کھہچ رہے ہیں آجے سر بہاں پہ بھی آپ کے اپوزیشن لیڈر بھی اس کی ٹانگیں کھہچ رہے ہو آپ کے مولوی بھی مدرسہ بھی اس کی ٹانگیں کھہچ رہا ہو تو حکومت کو نہیں چاہیے کہ ان کو بھائی اتمنان دلائے ان کو سٹریسفائے کریں کہ بھائی آپ اپنا کام کریں آپ مطمئن ہو کہ اپنا کام کریں آپ پہ کوئی ہاتھ نہیں رہا سر میں آپ کو نا ایک مزے کی بات بتاتا ہوں نا میں نا ابھی آج وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا ہے اب پہلی اچھا چاہے اب دائم مختصر ہے اس پہ ہم اگلے پرام میں مزید بات کر لیں گے لیکن چونکہ ایک خبر اور کیا آپ سے تصدیق کروانی ہے